دوستو جیسے کہ ہم بات کریں گے اس پلان کے بارے میں اگر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر سائج کی اگر بات کروں تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا 30 فٹ یعنی کہ 30 فٹ بائی 31 فٹ کا پلان ہے پورا ڈیٹیل سمجھ شیئر کریں گے تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے پلیز ویڈیو کو جیلوڈ اینڈ تک دکھئے اور یہاں پہ سب سے پہلے سب بات کریں گے انٹری کا سٹیپس آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے دروں آپ اندر جا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اگر سٹ 10 انچ کا ٹریڈ 3 فٹ 3 انچ وائٹ کا سٹیپس ڈال کے اس طرح سے جینہ کا فکسنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بات باقی دوستو ہم بات کریں والز کے بارے میں جیسے کہ باہر کی ڈیوار 10 انچ کی ہے اندر کی پانچ انچ تو ایک سٹن ہائٹ ہم یہاں پہ وال آئٹ لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا والز یہاں پہ وٹے کے لیے ہم نے ایک سٹن ہائٹ یہاں پہ لے لیا ہے جیسے کہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو پلین ہائٹ آپ دوستو ڈائی فٹ رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں لیکن دوستو سجسٹ ہم آپ کو کریں گے کہ کم سے کم دوستو ڈائی فٹ پروائیڈ کریں یا پھر دوستو آپ کے ایریا میں کوئی بلڈنگ بن چکا ہے تو اس کا ریفرینس لے کے آپ پلین ہائٹ پروپر پروائیڈ کریں تاکہ آپ کے دیوار میں سی لننا ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پلین ہائٹ کا مارک آؤٹ ہم نے کر لیا ہے اس کے بعد دوستو یہاں سے آپ کو میرے ان دیسٹری دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ ایڑیا سٹنگ ایڑیا بنا سکتے ہیں لیوانگ ایڑیا ٹائپ کا چونڑہ ہی کافی ہے اس کا مجھے vlست میں بتائیں گے ایک بیڈروم یہاں پہ ملے گا اس بیڈروم کے لئے آپ کو دور ملے گا دو روزہ ملے گا اور اس کے طرح آپ انٹری کر پائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایک بیڈروم ملے گا تو اس بیڈروم کے لئے دور مل جائے گا 3 فٹ بائی 7 فٹ کا دروازہ ملنے والا ہے اور 7 فٹ کے اوپر آپ کو 3 فٹ کا وال تو اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو مل جائے گا ایک بیڈروم اس کے بعد یہاں پہ ہم نے پوجہ روم پروائیڈ کیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ پوجہ روم آپ کو ملے گا اور اس پوچھا روم کے لئے دور آپ کو مل جائے گا دو فٹ چینج بے ساتھ فٹ کا دروازہ ملے گا یہاں پہ آپ اس دروازہ کو آگ ٹائپ کا بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد دستو یہاں پہ پوچھا روم کے بعد جیسے کہ یہاں پہ کیچن ہے دیکھ سکتے ہیں یہ کیچن کیچن کا سلاب دو فٹ وائٹ کا ہے اور دو فٹ آٹنج جس کا ہم ساتھ سے آٹنج اس کا ہائٹ سلاب رکھ سکتے ہیں اور جو کیچن کا آپ کو دور ملے گا یہ اچھلی 2 فٹ 6 inch by 7 فٹ کا دروازہ ملے گا اور 7 فٹ کے اوپر 3 فٹ کا دروازہ دوستو یہاں پہ جتنے بھی بیڈرومز ہیں اس میں ہم نے 3 فٹ بے 7 فٹ کا دروازہ ڈالے ہیں اگر آپ چاہے تو سارے 3 فٹ بے 7 فٹ ڈال سکتے ہیں اور کیچن باتروم اور پوچھا روم 2 فٹ 6 inch by 7 فٹ کا ہے تو یہاں پہ ایک بیڈروم ہے تو اس بیڈروم کے لئے تو آپ کو ایک دور ملے گا جو 3 فٹ بے 7 فٹ کا ہے تو یہاں پہ 7 فٹ کے اوپر 3 فٹ کا وال تو اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ doors کا opening پروائیڈ کیا ہے اب دوستو ہم بات کریں ونڈوز کے بارے میں اگر ہم ونڈو کی بات کریں تو فرنٹ میں جیسے کی ایک بیڈروم یہاں پہ ہے تو یہاں ہم 4 فٹ بے 4 فٹ کا ونڈو لیں گے چاہے دوستو آپ سارے 3 فٹ بے 4 فٹ کا ونڈو لے سکتے ہیں تاکہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا ونڈو کا opening لیکن منیم سائد ونڈو کا ہوتا ہے سارے 3 فٹ بے 4 فٹ رکھیں اور آپ کو ہم سجسٹ کریں گے چار فٹ بے 4 فٹ کا ونڈو کافی ہی سٹانڈر رہتا ہے اور بہت ہی مست منٹلیشن پروپر ہو پاتا ہے روم کا تو یہاں پہ ایک ونڈو مل جائے گا آپ کو 4 فٹ بے 4 فٹ کا اور یہاں پہ جسے کی آپ کا کیچن ہے تو کیچن کا ونڈو آپ چھوٹا لے سکتے ہیں 3 فٹ بے 4 فٹ یا بھی ساہا 3 فٹ ہوگے اس کے بعد دوستو بیک سائیڈ آتے ہیں تو یہاں پہ جسے کی ایک بیڈروم ہے تو اس بیڈروم کے لئے ایک ونڈو چاہے تو اسپیس ہے تو یہاں پہ ایک ونڈو ڈال سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ اس سائیڈ آگر بات کریں گے یہاں پہ بھی جسے کی دو بیڈروم ہے تو ایک ونڈو یہاں پہ آ جائے گا 4 فٹ بے 4 فٹ کا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو 10 فٹ بے 10 فٹ کا یا پھر یہاں پہ ایک وینٹلیشن آ جائے گا ایک وینڈو یہاں پہ آ جائے گا فور فیٹ بائی فور فیٹ کا اس بیٹروم کے لئے جو کورنر میں فست میں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم دور وینڈوز کا آپیننگز پروائیڈ کر دیا ہے جیسے کی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دستو ہم بات کریں گے اس کا میزرمنٹ کے بارے میں اس کا ڈائمنسن کس پرکار سے ملنے والا ہے تو سائز آپ کو ہم چیک رہے تھے یہاں پہ سائز آپ کو مل جائے گا تھارٹی فیٹ بائی آپ کو تھارٹی ون فیٹ کا پلان ہے یہاں پہ جسے کی بیڈروم ہے اس کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں گیارے فیٹ نائن انچ بائی آپ کو مل جائے گا بارے فیٹ کا روم اس کے بعد پوجہ روم پانچ فیٹ بائی آپ کو دستو یہ والا مل جائے گا پانچ فیٹ کا اس کے بعد یہاں پہ دستو کو مل جائے گا دس فیٹ نو انچ بائی آپ کو یہ والا روم مل جائے گا آٹھ فٹ نو انچ کا اس کے بعد اس تو اس ٹیر تین فٹ دین انچ وائٹ کے سٹیپس رہے گا یہاں پہ اگر ہم بات کرنے تو یہ والا آپ کو ڈائننگ یہ والا بات روم ہوگے سات فٹ بھائی چار فٹ چینچ اس کے بعد یہاں پہ ایک بیٹروم ملے گا جس کا سائز دیکھ سکتے ہیں دس فٹ چینچ بھائی آپ کو بارے فٹ کا یہ والا پورشن کی بات کے چھ فٹ چینچ بھائی آپ کو مل جائے گا یہاں پہ بارے فٹ دس انچ کا ٹین فٹ سکس انچ دس فٹ چینچ بھائی آپ کو بارے فٹ اور یہاں پہ جیسے کہ ڈائننگ ایریا بنا سکتے ہیں یہ والا پورشن یہاں سے لیں گے ہم تاکہ یہ نو فٹ دس انچ بھائی آپ کو یہ والا مل جائے گا آٹھ فٹ سات انچ کا اس کے بعد ہم بات کریں کالومز کے بارے میں کالومز کہاں کہاں پہ ہم پلیس کریں جیسے کہ یہ کالوم یہاں پہ ڈال سکتے ہیں کالومز کا سائج منیوم ٹین ایچ پہ ٹین ایچ پروائیڈ کریں اور اس کالوم میں چار سٹیل کا راڈی یوز کرنا چاہیے جو بارے ایم سے کمنا کالوم یہاں پہ آ جائے گا اور یہاں پہ جو کالومز پلیس کر رہے ہیں اس پر پلانٹ ڈیزائن یا پھر کالومز کا نمبر آپ کو زیادہ لگے تو اس کو کم کر سکتے ہیں ایک کالوم یہاں پہ پلیس کریں گے اور یہاں پہ ایک کالوم کالوم پلیس کر سکتے ہیں اور ایک کالوم یہاں پہ اور یہاں پہ کالومز آ جائے گا آپ کو ایک یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ایک کالوم یہاں پہ جسے کی آپ پلیس کر سکتے ہیں یہاں پہ تو دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور ایک کالوم آپ کو ہم یہاں پہ پلیس کر دیں گے ایک کالوم چونکہ ایک بیڈ رومز میں آئے گا تو ایک کالوم یہاں پہ ہم پلیس کر دیتے ہیں یہاں پہ ایکزیکٹ تو دوستو دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل کولمز ہم نے پروائیڈ کر دیا ہے اگر پلان اچھا لگے دوستو جلور بتائیں کمنٹ باکس میں تھنکس پور واشنگ دس ویڈیو